ساری ایک بات بتاؤ جی بھائی سکول کے کام کیا ہے ہممہ کیا ہے ہاں اچھا یہ کہہ ساری بھائی جھوڑ بولے جی بھائی جھوڑ بولے کیوں ایک واقعہ تمہیں سنتا حضرت عیسیٰ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا جہاں آپ جائیں گے میں وہاں جاؤں گا جہاں بیٹھیں گے میں وہاں بیٹھوں گا جو آپ کھائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ پھاؤں گا تو حضرت عیسیٰ اسے منع کر دیتے ہیں پھر وہ ضد کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ تو حضرت عیسیٰ مان دیتے ہیں اسے لے جاتے ہیں تو رستے میں بھوک لگتی تو حضرت عیسیٰ روٹیاں منگاتے ہیں تو اسے پوچھتا ہے کہ تم کتنیا روٹیاں کھاؤ گی تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک روٹی کھاؤں گا تو حضرت عیسیٰ تین روٹیاں منگاتے ہیں ایک حضرت عیسیٰ خود کھاتے ہیں ایک وہ صحابی کھاتے ہیں اور ایک جو رکھ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ ہاتھ دونے کے لئے جاتا ہے جو آپ چاہتا ہے تو وہ جو روٹی ایک بچی بھی ہوتی وہ ہوتی نہیں تو حضرت عیسیٰ صحابی سے سوال کرتا ہے کہ روٹی کتر گئی ہے تو صحابی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کھائیوس نہیں ہوتی ہے وہ راستے میں جاتے ہیں تو ایک ہیرن اور ہیرن کا بچہ ملتا ہے تو ہیرن کے بچے وہ زبا کر کے پکا کر کھا لیتے ہیں اور وہ ہیرن کے بچے کی جو ہٹیوں ہوتی ہیں اس کو اگھٹی کرتے ہیں اور وہ بچہ دوبارہ آپ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو حضرت عیسیٰ اس صحابی کو کہتا ہے کہ دیکھو وہ ہیرن کے ساتھ اس کا بچہ جا رہا ہے حضرت عیسیٰ صحابی سے پھر اس روٹی کے بارے میں سوال کرتا ہے تو صحابی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا رستے میں ایک نیر آتی ہے تو حضرت عیسیٰ کہتا ہے کہ ہمیں اس کے دوسری پاپ جانا ہے تو پانے بھی بہت گہرا ہوتا ہے تو صحابی ڈر جاتا ہے صحابی کہتا ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے ڈوب جائیں گے پھر مر جائیں گے تو حضرت عیسیٰ کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میں جاں جاؤں گا میرے ساتھ جاؤ گی تو میرے ساتھ چلو صحابی کہتا ہے چلو ٹھیک وہ جو نیر پار کر دیتے ہیں تو صحابی 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 تینوں سونے کے پتھر دے دیتا ہے حضرت جیسا کہتا ہے کہ اب تم اپنے رستے جاؤ میں اپنے رستے جاؤں گا اب تم میرے ساتھ نہیں آگے تو وہ صحابی جا رہا ہوتا ہے وہ رستے میں دو چور ملتے ہیں صحابی کو وہ سے دیکھتے ہیں ان کے دماغ میں ایک لالچ آتی ہے وہ صحابی کو چاکو مار اسے تو مار دیتے ہیں وہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ تینوں خود حاصل کر دیتے ہیں تو دونوں کے دل میں لالچ ہوتی ہے ایک کہتا ہے کہ تینوں پتھر میلوں ایک کہتا ہے میلوں ایک چور دوسرے چور کو کہتا ہے کہ تم جاؤ روٹیاں لے کے آؤ بوک لے تو روٹی لینے جاتا ہے ایک چور کہتا ہے کہ وہ جب آئے گا روٹی لے گا میں اسے مار دوں گا وہ یہ تینوں پتھر میلے دوں گا دوسرے جو روٹی لینے جاتا ہے اس کے دماغ میں بھی بات آتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں روٹی میں زہر ڈال دوں گا میں کھانے میں زیر ڈالنوں گا وہ کھائے گا تو مر جائے گا تینوں پتر سونے کے میں لے لوں گا تو ایسے ہی ہوتا ہے روٹیاں لیکن دوسرے چور کے پاس جاتے ہیں دوسرے چورتے وہ تو اسے مار دیتا ہے وہ مر جاتے ہیں اور وہ جو ہوتا ہے جس نے مارا ہوتا ہے وہ روٹی کھاتا ہے وہ بھی مر جاتے ہیں تو پہل سارے لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں حضرت عیسیٰ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا واقع ہے کیا ہوا ہے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگے جنہوں نے جوڑ بولے اور انہیں جوڑ کی سزا ملی سائیں آج کے بعد جوڑ بولوگے نہیں بھائی نہیں بولوں گا اور جوڑ ہمیں بولنا مینی چاہیے سچ بول کے تم ہار جاؤ گے نا تو تمہیں کشی ہوگی تمہیں پتہ ہوگا میں نے سچ بولے جوڑ بول کے اگر جیت بھی جاؤ گے نا تب بھی تمہارے ذہن میں ڈر ہوگا کہ کیا پتا کسی کو بعد میں پتا چاہ جائے تو آس کے بعد کبھی جوڑ نہ بولنا تو آپ بھی نہ بولنا اللہ حافظ